اینڈینیوز سی ایم یوگی جہنٹہ دربار کے بعد سی ایم یوگی کالو اور گلو کے ساتھ کھیلتے ہوئے بسکوٹ کھلاتے ہوئے اینہ سن ماہ آواتینی بی ایس پی کے برامہ چہرے پور منتری نکل دوبے کو پارٹی سے نکالا پارٹی میں انوشہ سنہینتہ اپنانے اور پارٹی ویروہ دیگر تھی ویڈیو میں شامل ہونے کا لگا تھا سپا سے نراز نیتاؤں کی بڑھ رہی ہے کتار رامپور سپلو یا واہینی کے نقرہ دیکش نوین کمار نے اپنے پت سو دیا استیفہ بولے اگر آپ نے دھیان دیا تو وہ دن دور نہیں جب باقی نیتہ بھی دیں گے استیفہ دلی میں بوال کے بعد انسیار میل آٹ جاری غازی آباد اور نرڈا میں پر شاسن کو کیا گیا سترک بورڈر پر سختی بلانے کے دیئے گئے نردیش دلی پولس کی سپیشل سیل نے چانگیر پوری علاقے میں ہوئی گھٹنا کی جانت شروع کر دی سپیشل سیل کی ٹیمیں سی سی ٹی وی فوٹیج اور علاقے کاروپیو کی لسٹ کھنگال رہی ہیں دلی پولس جانگیر پوری کی گھٹنا کے بعد الڈ پر ہے دلی پولس کے کمیشنر نے سبیس جلو کے پولس عدکاریوں کو پیٹرولنگ کرنے کی نردیشتی ہیں درویوں نے یہاں آگجنی کی بھی کی ہے اور تلوار اور گولیا بھی چلی ہیں اس معاملے میں پولس نے چودہ لوگوں کو حراست ملیا ہے پولس کے مطابق علاقے میں تناہو ہے لیکن حالات پر قابو پا لیا گیا ہے وہاں آریف کی دو کمپنیاں تناہت کر دی گئی ہیں دلی کے تمام سنویزنشیر علاقوں میں پولس تناہت ہے اور یہاں ہائی لرڈ ہے پولس کی ٹیم نے علاقے کے کئی ویڈیو فوٹیج حاصل کر لیے ہیں دلی پولس نے عبدرب کی جانچ کے لیے دس ٹیمیں گھٹیت کر دی ہیں معاملے کی جانچ کرائیں برانچ کو سوپی گئی ہے دلی معنوان شعبہ آترم ہوئے بھوال کے بعد بریلی منٹرال سہید کا ہی ظلم آلارٹ خوشت کر دیا گیا حالات کے سنویزنشیلتہ پر یوپی سرکار پوری طرح سا لڈ پر ہیں بریلی رینج میں پیدل گشت کے بعد آئی جی رمیت شرما کو ایس پی کے ٹرانسفر کے بعد کھالی چل رہے رامپور زلے میں بھی دورے کے لیے بھیج دیا ہے بریلی اور آس پاس کے سلوں میں پرمک مندروں اور وشش طور پر ہنمان مندروں میں بھی بھاری پولسپل فورس تینات کر دیا گیا دلی میں ہوئی گھٹنا کے بعد غازی آباد میں بیلارڈ دیر رات آئی جی پرمین کمار لونی پہنچے اور حالات کا جائزہ لیا دلی سے سچے ہونے کے قرآن چوک چوبند کی ویوستہ پوری کر دی گئی ہے لکھنوں اور آنسی میں بھی جلد بدلیں گے ڈی ایم والی کا لٹھاوہ کے بھی زلادکاری بدلیں جوائیں گے آئی اکت اور سچی وستر کے پدوں پر بھی کی جوائے گی نہیں تیناتی کئی اور زلوں کے بھی بدے جا سکتے ہیں ڈی ایم جوش اور جذبہ سے بھربور ننی دھاوہ کاجل کو سیم یوگی نے کیا سمانت ننی ایتلیٹ کو ملا مکہ منتری یوگی آدھت تناہت کا پیار اور آشروات کاجل کے پریاغ راج سے لکھنوں تک دو سو کلومیٹر کے سفر کو مکہ منتری نے سمانت کیا ایتلیٹ بننے کا سپنا رکھنے والی کاجل کو مکہ منتری نے دھوننے کے لئے جوتے بھی اپر میں گفٹ کیے علی گھر میل آؤڈ سپیکر کا معاملہ آؤڈ سپیکر ہٹانے گئی پولس لوٹی خالی ہاتھ اس سپیکر ہٹانے کے دوران بیجو بیکار کرتا اور پولس میں نوک جھوک مہارات رشید شروع ہوا آزان ویواد اب یو پی کے کئی زلو تک پہنچ گیا کئی لوگوں نے مزیدوں میں جھنٹے لگائے تو کئی لوگوں نے گھروں میں لاؤڈ سپیکر لگا دیئے جالون میں بھی یہی نظارہ دیکھنے کو ملا جب دیل شام کو ہونے والی آزان کے وقت کچھ لوگوں نے ہنومان چالیسہ کا پارٹ کیا اور کہا کہ اس سے دماغ کی شدی ہوتی ہے تو یہ پورنے کا کام ہے جالون کے مکیالے ہو رہی میں ہنومان جوینٹی کے موقع پر آزان کے وقت کچھ ہندوی لوگوں نے اسٹریشن روڈ پر مسجد کے سامنے لاؤڈ سپیکر لگا کر ہنومان چالیسہ کا پارٹ کیا بارہ بنکی میں پھر گھر جا یوگی سرکار کا پلڈ ہوزار گینگسٹار ایکٹ کے آروپی کے عوید نرمان کو کیا گیا دوست روڈ کنارے کر رکھا گیا تھا عوید نرمان بدوئی میں ریپ پیڑتا کو ملا چار سال بعد انصاف آروپی کو کورٹ نے سنائی بیس سال کے سزا بیس ہزار کرا گیا چرمانہ دوہزار سترہ میں ریپ کی گھڑنا کو دیا تھا انچا اور یہ گھڑ میں سماجک تطویوں نے ماحول بگاڑنے کی کوشش نماز کے دوران اگیات لوگوں پر لگا پتھراؤ کا آروپ پتھراؤ میں ایک یوک ہوا گھائل موقع پر بھاری پولس بلتنا نرمان پولس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے گھنٹے میں انڈیا نے پاسپورٹ اور امریکن وزا دینے والے شاتر دو جال سازوں کو گرفتار کر لیا شاتر لوگ یوروپ اور عرب جیسے دیشوں میں نوکری کی چاہت رکھنے والے لوگوں کو اپنا نشانہ بناتے تھے ان کا دعویٰ تھا کہ گھنٹوں میں انڈیا پاسپورٹ اور امریکن وزا تیار کر دیں گے اس کے بدلے میں موٹی رقم وصولہ کرتے تھے تھگی کے شکار لوگوں نے ان کی شکایت پولس سے کی جس کے بعد پولس نے معاملے کی چانچ شروع کر دی اور شاتر جال سازوں کو گرفتار بھی کر لیا پڑھ میں گتہ فیکٹری میں لگی بھینکار آگ آگ لگنے سے شیطر میں مچھی افراد تفریح آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا ہوا نقصان دمکل بیبا کی گاڑی موقع پر پہنچی پولس اور بدماشوں کے بیچ ہوئی موٹ بھیڑ چیکنگ کے دوران پولس کو دو یوکوں پر ہوا تھا شک موٹ بھیڑ میں دونوں یوک ہوئے گھائے دونوں بدماشوں کو اسپتال میں کرائے بھرتی مولن شہر میں روڈ کنارے ملا گیا دیوک کا شاؤ سوچنا پر پہنچی پولس نے یوک کو پہنچوا آیا اسپتال گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی یوک کی موت معاملے کی جہاں چھوڑ چھوڑ کی شناکت میں جھوٹی پولس بریلے میں یوفتی کے انتیم سنسکار کو لی کر جم کر ہنگامہ کٹا گیا گربپاد کے دوران یوفتی کی موت ہوئی تھی جس کے بعد پریجنوں نے شہو کو تھانے میں رکھ کر جم کر ہنگامہ کٹا زوران پولس کی موجودگی میں دلیت یوفتی کا رات میں ہی انتیم سنسکار کر دیا گیا یوفتی کا ایک لڑکے کے سات پریم سنبند چل رہا تھا پریجنوں کی تحریر پہ پولس نے یوک کو گرفتار کر لیا ہے سہارنپور میں پہ شاسنے کا دیکاریوں کی بڑی لاپرواہی سامنا آئے دستویزوں میں بزرگ مہیلہ کو گھوشت کیا مرد بزرگ مہیلہ پرمان پتر کے لیے لگا رہی ہے چکر سہارنپور میں ہسٹری شیٹر بھومافیا پر چلا بابا کا بلڈوزار سہارنپور شہر کہ بھومافیاوں میں مچا ہر کم پندرہ کروڑ قیمت کی زمین کو کرائے گیا کب سامو جالون میں دو پکشوں میں ہوا ویواد میں چلے لاد گھوسے بھیس کو نہلانے کو لے کر ہوا ویواد مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ایک پکشن تھانے پہنچ کر کی شکایت پولس معاملے کی جانچ میں جھوٹی جالون میں معمولی کہا سنی کو لے کر دو پکشوں میں ہوا ویواد پانی بھننے کو لے کر دو پکشوں میں ہوئی مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے وائرل علی گڑھ میں مولوی کا کرور چہرہ آیا سامنے علاج کے نام پر مہیلہ کو نگن کر پیٹا مہیلہ کے شریر پر آئے گم بھی چوٹے مہیلہ کے پرجن ہوئے آکروشت تھانے جا کر مقدمہ درج کر آیا فتح پور میں ٹائم پام جیسے آب کرن ملنے سے مچا ہر کام کرانا ویہ پاری کے گھر کے گیٹ پر ملا آب کرن ٹائم پام جیسے آب کرن کے ساتھ ملی چٹھی چٹھی میں پانچ لاکھ روپے کی فروتی کی مانگ پولیس نے جانچ میں آب کرن کو بتایا پٹاخا جانون میں ودود ویبھاگ کی سامنے آئے لاپرواہی فولٹ ہونے سے ٹرانس فارمر میں لگی بھی شان آگ الیکٹونک کی دکان میں آگ لگنے کے پاس فائر برگیڈ نے آگ پر کابو پایا دکان میں رکھا لاکھوں کا سامان چل کر ہوا خاک کانپور میں سنجیڑی میں کئی بگے فصل میں لگی بھی شان آگ آگ لگنے سے کئی بگا فصل جل کر ہوئی خاک سوچنا پر پہنچی پولیس اور دمکل کی گانیاں دمکل ویبھاگ نے آگ پر پایا کابو حریش دھامی کے سیٹ چھوڑنے والے آفر پر بولے سی ایم پشکار سنگھ دھامی میں کہا کہ چناؤ لڑوں گا یہ پارٹی کا ہوگا فیصلہ حریش دھامی میرے بھائی جیسا ان کا شروعات کرنڈ مہارا سنبھالیں گے اتراکن کانگریس کے کمان راجیب بھون میں آج پت بھار گرہن کریں گے کرنڈ مہارا کانگریس پردیش پر بھاری دیوندر یادہ کارکرم میں ہوں گے شامل چار دھام یادرہ میں غیر ہندو کا پرویش ورجت کی مانگ سوامی آنند سروب مہارا جنہیں سی ایم دھامی گولی کھپتر شنگرہ چاری پریشت کی ادھیاک شوی سوامی آنند سروب ہنمان جہانتی کی شبہ یادرہ میں بھجنوں کو بند کرانے کو لے گر جم کر ہوا پتراؤ ایک سمودائے نے دوسرے سمودائے کے لوگوں پر کیا پتراؤ موقع برباری پولس بل اور کئی آلہ دکاری موجود ادھرہ کھنٹ میں ناراض ویدھائکوں کو منانے میں جوٹی کانگریس نیدہ پرتیبکشی اشپال آریہ نے بلائی ویدھائک دل کی بیٹھاک اٹھار اپریل کو ہوگی کانگریس ویدھائک دل کی بیٹھاک کانگریس پارچے کیمنٹ منطری کنیج جوشی کا خلاف آکر آمک ہوئی اور ادھرہ کھنٹ کے منطری کنیج جوشی نمسوری میں کاریکرام کانگریس کے پور وراستی ادھیاکش راہل گاندھی کو پپور ورطمان کاریکاری ادھیاکش سونیا گاندھی کو ببلی بتا دیا تھا جس کے بعد کانگریس کی مہیلاؤں نے اترہ کھنٹ کے کرشی منطری گانیج جوشی کا پتلا دہن کر ان کے اس بیامرازی کو لے کر معافی مانگنے کی بانگ کی ہے مہین مہیلہ کانگریس کی پردیش ادھیاکش جوٹی روتیلہ کا کہنا ہے کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پردیش کے کیمنٹ منطری اور بزرگ نیتا گانیج جوشی اپوزیشن پارٹی کے راستری ادھیاکش کے لیے ایسی شفدوں کا استعمال کر رہے ہیں اس سے پتہ شلتا ہے کہ بجوے پی مہیلاؤں کا کتنا سممان کرتی ہیں لگتار بڑھ رہی گرمی کے بعد پیدا ہو رہے پیجل سنکٹ کو لے کر کماؤ کمیشنر دیپک راوت نے ادھکاریوں کو پیجل سپلائز درست کرنے کے نردیش دیئے حلوانی میں جن شکایت سننے کے بعد پیجل سپلائز سے جلدی شکایتیں سامنے ہیں اور وہیں کمیشنر دیپک راوت نے جلس انسان کا درست کرنے کے نردیش دیئے کہ ٹینکروں کے سریعے ان جگہوں میں پیجل اپلپت کرائے جائے جہاں پیجل اپلپت کم ہو رہا ہے اس کے علاوہ کماؤ کمیشنر نے یعنیت جن شکایتوں کو بھی سنا جس میں پجلی بھومی بیواد سے جڑی سمسائے سامنے آئی ہیں جن کو سمبندید ادھکاریوں کو جلد سمدھان کرنے کے نردیش بھی دیئے گئے ہیں مسوری میں پریٹن سیزن شروع ہوتے ہی پیجل کی سمسائے شروع ہو گئی ہیں مسوری کے بارہ کیچی مارک پر اس تحت سپیرہ بستی میں پچھلے ایک مہینے سے پیجل کی اپلپتی نہیں ہو پا رہی ہے جس سے لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسوری کے سپیرہ بستی میں پیجل اپلپتی نہ ہونے کو لے کر مسوری ٹریڈرز اینڈ ویل فیر ایسوسیشن کے ادھیاک شراجت اکروال اور مزدور سنگ کے مہامنتری دیوی گودیال کے نیتر تمہیں سپیرہ بستی کی مہیل آؤں لوگوں نے دھرنا پر دشن کیا اور پیجل اپلپتی کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ جب تک ان کے نلوں میں جل نہیں آ جاتا تب تک وہ کاریالے میں دھرنا دیتے رہیں گے سپی منجونات اور ٹی سی نے بیتے دنوں ہوئی لوٹ کی گھٹنا کا خلاصہ کیا آتھ اپریل کو ہوئی تھی گھٹنا پولیس نے گھٹنا میں شامل چار آروپیوں گرفتار کیا جبکہ دو آروپی پولیس کے گرفت سے ابھی بھی فرار چل رہے ہیں یوکرین کے ساتھ پچاس دن سے بھی زیادہ لمبے سامنے سے جنگ میں الجھے روس نے بھارت کی ہتھیار سپلائی پر بھاوت نہیں ہونے دینے کا وعدہ کیا ہے یوکرین اور روس کے بیچ ڈیڑھ مہینے سے زیادہ وقت سے یک چل رہا ہے زوران راستفادی جلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے حملے میں ہمارے تین ہزار سینک مارے جا چکے ہیں جبکہ دس ہزار جوان غائل ہو گئے ہیں اور روسی حملہ لگتار جاری ہے پاکستان کے پنجاب پراند کی ویدان صاحبہ میں نئے مکہ منتری چننے سے پہلے ہنگامہ ہوا عمران خان اور شہباز شریف کی پارٹی کے ودھائی کو سمیت انیے پارٹیوں کے ودھائیوں کے بیچ مار پیٹھ ہو گئی اسمبلی کے جپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئے اور تھپڑ مارے گئے کئی گھنٹے بعد عمران کی پارٹی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیوں نے کارواہی کا بائی کورٹ کر دیا اور اس دوران حمزہ شہباز کو نئے مکہ منتری چنا گیا وہ پردان منتری شہباز شریف کے بیٹے ہیں آر سی بی اور ڈی سی کے بیچ کھیلے گئے مقابلے میں دنیش کارٹی کے بلے نے آر سی بی کی پاری کے اٹھاروے اور میں کوہرام مچا دیا انہوں نے مستفیزور رحمان کے اور میں پہلی تین گیندوں پر تین کمال کے چوکے لگائے پھر اوور کی آخری تین گیند پر دو چھکے اور ایک چوکا جڑا رحمان کے اس اوور سے اٹھارو رن نکلے کارٹک نے میچ میں شاندار پاری کھیلتے ہوئے چھبیس گیندوں میں اپنا عرشتک پورا کر لیا آر سی بی اور ڈلی کیپٹلز کے رومان چک میچ میں بینگلیورو نے شاندار کھیل دکھاتے ہوئے سولہ رنوں سے جیت درج کر لی میچ میں ویرات کولی نے سات دشملہ پانچ فٹ اوچھی چھلانگ لگاتے ہوئے ایک خاص سے کمال کا کیج بھی لپک لیا آئی پیل دو ہزار بائیس کے ستائیسوے مقابلے میں آر سی بی نے ڈلی کو سولہ رن سے ہرا دیا ڈلی کے سامنے ایک سو نوے رن کا ٹارگیٹ تھا لیکن ٹیم ایک سو تہتر رن ہی بنا سکی ڈلی کی اصحار کے سب سے بڑے ذمہ دار رشیہ پنت رہے ان کا ایک کے چھوڑنا ان کی ٹیم کے لیے کافی نقصان دائق ثابت ہوا کانپور میں ابھی نیتہ ورن دھون کو بینہ ہیلمیٹ کاڑی چھولانا مہنگا پڑ گیا بینہ ہیلمیٹ کے تصویر وائرل ہونے کے بعد ٹیفک پولیس نے ان پر اپنی کاروائی شروع کی ہے موسیقی موسیقی